موسیقی اسلام علیکم ویلکم فوزیا فوڈ اینڈ ٹریول آج میرے کچن میں بن رہا ہے جی ٹارٹلہ ریپ یہ سوسز ہیں جو مجھے چاہیے ہیں سیراجہ سوس تھی جی میرے پاس باربی کیو ہے ٹومیٹو کیچپ ہے اینڈ مایونیز ہے اس میں ہے کیبیج اور انین ہے بندگوبی اور پیاز اور یہ جی ریپ ہے ٹارٹلہ ریپ یہ آپ کو کسی بھی اچھے ڈپارٹمنٹل سٹور سے مل جائیں گی یہ ایک جو ہے کوک ریسپی ہے آپ بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں آپ اس کو کسی بھی بچوں کی یہ بلا وجہ کی اور بے وقت کی بھوک ہے اس کے لئے بنا کے دے سکتے ہیں اس کے لئے میرے پاس چکن تھا چکن ٹیمپورا میں نے اس کو فرائی کیا ہے پہن لیا اس میں آئل ایڈ کیا اور ون بائی ون کر کے میں جو ہے اپنا چکن اس میں میں ڈالتی جاؤں گی اور ہم اس کو براؤن ہونے تک جو ہے اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے آپ اس کو بون لیس چکن منگوہ اپنے گھر میں پڑا ہو اس کو آپ شیڈ کر کے اس میں جو ہے کوئی بھی تندوری مسالہ یا کوئی بھی اس سے ریڈی کر کے آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس یہ آل ریڈی تھا میں نے اسی سے ہی کام چلایا اور میں اس کو ون بائی ون جو ہے یہ اب فرائی کر کے تو اب میں اس کو براؤن ایک سائٹ سے ہو گئے ہیں دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح جو ہے ان کو براؤن کر لیں گے اچھی طرح جو ہے یہ فرائی ہو جائیں تاکہ یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح پک جائیں یہ جی براؤن ہو گئے ہیں براؤن کرنے کے بعد جو ہے میں نے ان کو نکال لیا ہے اب بینسکو میں ہے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ سمال پیسیز میں میں ان کو کٹ کر لوں گی کیونکہ ہم نے اس کو اپنے ریپ میں جو ہے ایڈ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ بڑے پیسیز نہیں چاہیے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں جس لائک آپ اس کو بون لیس چکن ہے چونکہ یہ تو اس لیے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے سمال پیسیز میں کٹ کر لیں گے یہ میرے پاس فرائز تھے ان کا بھی استعمال جو ہے میں اسی جو ہے میرے ریپ میں کروں گی اور میں آپ کو بلکہ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ ریپ تھے یہ ریپ اس شکل میں ہے جس لائک روٹی آپ اس کو یہ ہاف ڈن ہوتے ہیں آپ اس کو فل ڈن جو ہے وہ اپنے گھر میں لا کے کر سکتے ہیں آپ نے اپنے آئل اس کو گریز کیا ہے تبے کو اور اس کے اوپر جو ہے آپ اس کو دونوں سائٹ سے جو ہے وہ اس کو اچھی طرح جو ہے آپ پکا لیں گے دونوں سائٹ سے پکانے کے بعد جو ہے اچھی طرح جو ہے کیونکہ یہ ہاف ڈن تو آل ریڈی ہوتے ہیں فل ڈن جو ہے ہم نے اس کو لائٹ سا آئل کے ساتھ گریز کر کے ہم نے اس کو ڈن کر لینا ہے ایک تو اس سے گریزی ہو جاتا ہے تھوڑا زیادہ نہیں کرنا جسٹ لائک پراتا والا سٹائل نہیں ہو لیکن یہ ہے کہ ہلکا سا گریز ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ میتھرڈ جو ہے اس کے ہم اس سے بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر سوسیزز لگانی ہے تو اس میں جو ہے پھر اس نے زیادہ اس کو وہ ہے آئل لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب میں نے مائنیز جو ہے اس کو اس کے پر پور کیا اور ہم اس کو اچھی طرح جو ہے مائنیز میں بچوں کے لیے بہت اچھی اور کوک ریسپی ہے ایون کہ آپ سکول میں بھی بچوں کو لنچ دیتے ہیں اس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ اس کو اپسائٹ سے ایک میں نے کٹ کر لیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کٹ کیوں کیا ہے میں اس کو جو ہے وہ فور پیسیز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کروں گی میرا ون جو تھا میں نے اس کو ایک حصے کے اوپر میں نے اپنا چکن جس کو میں نے آل ریڈی جو ہے کٹ کر لیا تھا وہ میں اس کے اوپر رکھوں گی دوسری سائیڈ پہ جو ہمارے پاس کٹا ہوا پیاز تھا اور بندگو بھی ہے وہ رکھیں گے ہم اس کے سائیڈ پہ اور اس کے اوپر جو ہیں ہم اپنی کوئی بھی سائس جو آپ کے پاس گھر میں ہے یہ باربی کیو سائس تھی وہ میں نے اس کے اوپر ایڈ کی ہے کیجپ ہے آپ اس کو اپنے گھر میں کوئی بھی جو آپ کے پاس سائس ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اتنے ہارڈ فاس رولز نہیں ہے کہ آپ نے یہ سائس یوز کرنی ہے اب تیسے جو تھرڈ سائیڈ تھی اس پہ میں نے رکھ دیا ہے آلو جو یہ جو تھے فرائز تھے اور یہ آپ اس کو اچھی طرح فولد کر لیں گے اب یہ جس لائک جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ریپ بن گیا ہے اب میں نے اپنے گریل پین کے اوپر اس کو دونوں سائٹ سے اس کو تھوڑی سی اچھی شکل دینے لینا آپ اس کو ہلکا پریس بھی کریں گے میں نے اس کو ہلکا پریس کیا تھا کیونکہ وہ جو ہے ساری چیز ہیں جو ہیں وہ ریپ کے اندر وہ جو ہیں وہ اچھی طرح سے ریپ بھی ہو جائیں اور ساتھ میں جو ہے وہ گریل کے اوپر جو پین گریل پین کے اوپر جو تھیں وہ اس کے اوپر نیچے سے لائن بھی آجائیں یہ بچوں کو بہت اچھی لگتی ہیں اس طرح کی تھوڑی ڈیفرنٹ سٹائل میں چیزیں بچے اور بھڑے آپ کسی کو بنا کے دیں تو لنچ کے ٹائم میں سنیک کے طور پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ساتھ میں میں نے سوڑا سیلر ڈیٹ کیا تھا جس میں آلیف تھے میرے پاس کھیرہ ہے اور جو ہے گاجر ہے اور ساتھ میں فرائز تھے سبسکرائب می چینل تینک اللہ حافظ